یہ چوتھی فیلم ہے چوتھی فیلم ہے میری ہے سانگ میں کیا ہے میں نے جب بھی کیا ہے یہ ہماری جو فیلم ہے یہ آپ نے نو اگست کو ضرور دیکھنی ہے پشاور میں پشاور کی سینما میں جی پہتانوں کے ذاتھ میری پیالی فیلم ہے پہتان مطلب کہ مجھے ان کی جو بولتے ہیں پشتو مجھے بہت پسند ہے مطلب کہ ان کی لینگویج سو نائس ہے اتنے مزی کی ہو تھی ہے میں کہتیوں کہ مجھے بھی کوئی سکھائے کہ مجھے اتنا شوق ہے سیکھنے کا شوق ہے مطلب کہ میں جوپ کرتی تھی اپنی لائف میں ایک دفعہ تو وہاں پہ میرے ایک سر تھے مینیجر تھے تو وہی پشتو تھے تو میں ان کو اکثر ہم کہتی ہوتی تھی کہ آپ مجھے پشتو سکھائیں تو وہ کبھی کبھی ہو جاتا تھا تو وہ ہم سے جانمجھ کے مطلب پشتو بولتے تھے کہ مطلب کہ یہ بات کریں گے وہ تنگ کرتے تھے ضرور ضرور لے مجھے بھی آپ اچھے لگے ہیں مطلب کہ سب یہاں پہ جتنے بھی لوگ اچھے ہیں اور پتھان تو ویسے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی نیچر بھی بہت اچھی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آگرانو کتون کو آدھی خان انتاسو گورے سباؤنٹی بھی او داوہ موجودے ملاور کے چرت چی دا پختو دا فلم ریکارڈ سٹارٹ تے مائلو چی آگا پناو آگس پشاور ناس سنیما کے آگا ریلس کی گی پدائے فلم کی یہاں کریکٹر ماسر ناس تے جو سر بہت پیلم پاوالا سو خبر کو امونگ سروں سے السلام علیکم والیکم السلام میں بالکل ٹھیک آپ سمائے آپ کیسے ہیں کیا نمی آپ میرا نام اسمہ میرا نام اسمہ میرا نام اسمہ کتنی پیلم میں آپ نے اکام کیا میری یہ چوتھی فلم ہے چوتھی فلم ہے میری یہ سانگ میں کیا میں نے جب بھی کیا شو نہیں کیا مدب کے سانگ شوٹس میں کیا اس کے بعد ٹرامے میں سین کیا میں نے اور باقی شوٹس وقرار ایڈز وقرار دیتی رہی ہوں اس میں کیا یہ پہلا فلم کی جو پہلا فلم کی جو پہلا فلم کے ساتھ کردے ہو جی پہلا فلم کے ساتھ میری پہلی فلم ہے پہتان مطلب کے مجھے ان کی جو بولتے ہیں نا پشتو مجھے بہت پسند ہے مطلب کے ان کی لینگویج سو نائس اتنے مزید کی کیوں کہ مجھے مجھے کوئی سکھائے کیوں کہ اتنا شوق ہے سیکھنے کا شوق ہے مطلب کے میں جوب کرتی تھی اپنی لائف میں نا ایک دفعہ تو وہاں پہ میرے ایک سر تھے مینیجر تھے تو وہ بہت پشتو تھے تو میں ان کو اکثر ہم کہتی ہوتے تھے کہ آپ مجھے بہت پشتو سکھائیں تو وہ کبھی کبھی ہو جاتا تھا تو ہم سے جانمجھ کہ میں تو پشتو بولتے تھے کہ مطلب کے یہ بات کریں گے وہ تنگ کرتے تھے تو مجھے یہ بہت پسند ہے مجھے پتھان لوگ بہت پسند ہے کیا ہو جائے جتنی بھی ابھی لڑکو سے میں انٹریوی لیا یہ تقریباً چار پنڑ لڑکو سے میں نے پہلی انٹریو کیا سب کی رہ کیا پتھان کے ساتھ بہت مطلب اچھا ٹیم گزار بہت پسند ہے کیا ہو جائے پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے یا کس طرح کس طرح کام بھی مطلب نے نہیں کیا ان کے ساتھ فرسٹ کام میں آپ لوگ کے ساتھ پہلا ہے جو ان کی ان کا بولنا اور پتھان ایسے دیکھنے بھی بہت اچھے ہوتے اب شادی آپ نے کیا شادی نہیں اچھا وہ پتھان ایک پتھان ہے اب انڈیا میں وہ مزہیہ خوشو کرتے ہیں جب اللہ کی ساتھ بات کرتے ہیں کیا کرو بولتے ہیں کچھ اچھے پتھان سے شادی کر رہو اچھا پتھان سے شادی ہو جائے پتھان نے پتھان نے پول بول کے کوئی رکاوٹ کوئی مشکل ہے ہاں آئی تھی مجھے میرا بچپن سے شوق تھا یہ تو میں نے مطلب کہ سیکھنا میں نے اپنی ماما کو فورس کیا ماما مان گئی لیکن فادر تو میرے ہے نہیں ہے بھائی ہیں میرے وہ تھوڑا سا کرتے تھے مطلب کہ وہ کہتے تھے کہ یہ فیل ٹھیک نہیں ہے یہ وہ ایسا ہوتا ہے مطلب کہ ازاری بات آج کل کیس طرح حالات ہیں کہتے ہیں لیکن میں نے اپنے شوق سے کیا پھر میرے بھائیہ بھی مان گئے لیکن ابھی کبھی کبھی روکڑو کرتے ہیں لیکن اللہ ہم تو اللہ سے سب خوش ہیں اور ماما ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں کہ میں ہی تھیوں کہ میرے دنیا میں میری ماما کے لعبہ کوئی بھی نہیں انہوں نے میرے ہر جگہ ساتھ دی ہے جو میں نے کہا ہے انہوں نے کیا ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ کھڑی رہی ہیں زیادہ پوکس کس چیز پہ ایکٹنگ پہ یا شو پہ یا سنگنگ پہ یا ڈانس پہ میرا ایکٹنگ پہ ایکٹنگ پہ اور موڈلنگ پہ جی اور دو ڈرامی آپ نے کی جی ڈرامی کی ہے میں نے ابھی تو رلیز ہون ہے اس میں میں نے سین کیا یہ پہل ابھی اس کا جو پروڈیوسر ہے سلیم اور اس کا جو باف ہے مسٹر علی ہائیدر مجھے آئیڈیا اچھا اس کا بھائی بھی یہ فلم ہے اور اس کا جو ڈاریکٹر تر ہے وہ عبد نشیم ہے اور اسسٹنٹ ڈاریکٹر تارک رحمان ہے اسے شویٹ ڈاریکٹر جو ہے وہ علی سیت ہے تو ان لوگ کے ساتھ مطلب کیا اس نے کیا ریسپونس دیا ریسپونس اچھا تھا سب لوگ بہت اچھے تھے بہت اچھے سے بات کی بہت اچھے سے سب کچھ کیا لیکن ہم کہیں جاتے ہیں چھوٹس پہ کچھ انسان کھڑو سے ہوتے ہیں کہ اکڑ کے بات کرنا لیکن یہاں پھر کوئی اسسی نہیں تھا مرسلہ سب بہت اچھے سے بات کی انہوں نے بہت اچھے سے سب کچھ کیا پیار سے سب کچھ بات وغیرہ ہر چیز پیار سے کی میں دل سے رہا ہوں جوڑ نہیں بولتا جتنی بھی لڑکی ہے نا آپ سے چوٹی بھی سر لیکن آپ مجھے بہت پسند لگے بہت زیادہ کیوں کہ آپ کا جو احلہ کی نہیں ہے کوئی غلط نہیں جو آپ کا احلہ کی کتنی بار میں نے کہا آپ نے کہا بلکل ٹیک ہے لیکن اس وقت میں نے سوچا ہے جب میں جاؤں گا اسے کر انٹروی نلوں مجھے بھی آپ اچھے لگے ہیں مردب کہ سب یہاں پر جتنے بھی لوگ اچھے ہیں اور پتھان تو ایسی بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی نیچر بھی بہت اچھی ہوتی ہے میری ماما مجھے بتاتی ہے کہ پتھان لوگ کافی سخت مساج کے بھی ہوتے ہیں لیکن میں بھی ماما سی میں نے کہا دیکھیں اس طرح پاکستان میں بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن سب ایک جسے نہیں ہیں تو میں نے کہا وہ بھی ایک جسے نہیں ہوتے تو آئی لائک ایٹ پتھان مطلب کیا بننا چاہتے ہیں مستقبل کیلئے مطلب آپ نے مستقبل کیسے بنا ہوئے میرا شوق ہے یہ ہی موڈلنگ کا میں کہتا ہے کہ بہت بھڑی موڈل بنوں کہ میرا شوق ہے اور حال حمدلیہ سے مجھے بھی یہ سٹارٹ کیا ہے تو قریباً فور ٹو فائف منت ہوں میں فور ٹو فائف منت میں میں نے ماشاللہ سے بہت اچھا کام کیا اور مجھے سب یہ کہتے ہیں کہ آپ فرنٹ پر آ سکتی ہیں تو ابھی میں رامے کا سین کر کے ہوں یا زائری پر تو فرنٹ بھی کر کے آئی ہوں تو اس طرح انشاءاللہ میرا شوق ہے اور ایک دن انشاءاللہ بن جاؤں گی انشاءاللہ یہ ہماری جو فیلم ہے یہ آپ نے نو اگست کو ضرور دیکھنی ہے پشاور میں پشاور کی سینما میں لائے 7 نوands پر ژنٹ پر رنل وعدت شرائلامی ژنٹ را wear ژنٹ Guess